یہ پاک چیزیں کبھی مت کھانا ان میں جہر ہے نمبر ایک آلو آلو ایسی سبجی ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے لیکن ایشہ آلو بلکل نہ کھائیں جس کا سویروپ اور رنگ دونوں ہی بگڑ چکا ہو آلو کا رنگ اگر بدل جائے تو اسے کھانے سے بہتر ہوگا فینک دینا آلو کا بھلے ہی سواد نہ بدلے لیکن یہ ہے آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ثابت ہو سکتا ہے آلو کا سویبہوک رنگ ہلکا مٹمیلا یا بھورا ہوتا ہے یدی آلو کا رنگ بھورے سے الگ ہو کر ہرا بینگنی یا کالا ہونے لگا ہے تو اس میں نیورو ٹاکسن بڑ جاتا ہے اسے سولنین کہا جاتا ہے اسے کھانے سے الٹی ڈائریا سردرد یا فرکینسر تک ہو سکتا ہے نمبر دو بادام ویسے تو بادام دماغ شہد اور توچہ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ گھر میں رکھے بادام کے شواد میں جرہ بھی کڑوا ہٹ ہے تو یہ ہے آپ کے لیے ہانی کارک ثابت ہو سکتا ہے دراصل بادام کا شواد کڑوا ہونے کا پرمکھ کارن اس میں ہائیڈروجن سائنائیڈ کی اپستیتی ہے ہائیڈروجن سائنائیڈ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرنا ہو سکتا ہے نمبر تین جائفل رسوئی گھر میں کبھی سواد کے لیے تو کبھی دوا کے طور پر جائفل کو رکھا جاتا ہے لیکن ادھیک ماطرہ میں جائفل کا سیون کرنے والے لوگوں کو متلیانا محسوکنا چکرانا اور نیمی تھیردے گتی اور گھورہٹ جیسی سمجھ سکتی ہیں کچھ سودوں میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آپ کو منوروگی بھی بنا سکتا ہے نمبر سہد سیدھے مدومک کے چھتے سے نکالا گیا سہد آپ کی سہد کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا پرمکھ کارن ہے کہ یہ پسچو کرت نہیں ہوتا اور اس میں موجود سکھ سمجھی ہوئے ہیں ان کے کڑ آپ کے لیے ہانی کارک ثابت ہو سکتا ہے اس کا سیون کرنے والے لوگوں کو چکرانا، الٹیانا، اتیدک پشینہ آنا، متلی جیسی کئی سواستے سمجھیں ہو سکتی ہیں فلوں کے بیچ فل کھاتے سمیں اگر آپ گلتی سے ان کے بیچ بھی خاص جاتے ہو تو آپ کے سریر میں جا کر کئی سواستے سمجھیں پیدا کر سکتا ہے سیب، آڑو کے علاوہ اور بھی فل ہیں جن کے بیچ آپ کے لیے بہت گھاتک ہو سکتے ہیں اس میں ہائیڈروجن سائنائٹ کی اتیدک ماترہ ہوتی ہے جو جہریلا پرباو ڈالتی ہے